اے آر رحمان بولی ووڈ کے نہیں اب دنیا میں موسیقی کے بڑے ناموں میں سے ایک ہیں معروف موسیقار واؤ گلوکار جنہوں نے ہندوستانی موسیقی کو بین الاقوامی سطح پر خصوصی شناخ دلائی ہے رحمان کی موسیقی میں کبھی مغربی دن سنائی دیتی ہے تو کبھی کلاسیکل موسیقی تو کبھی صوفی سنگید تو کبھی جاز بہر حالے آر رحمان کو زیادہ عوام میں پذیرائی صوفیانہ کلام پیش کرنے کی وجہ سے ملی آج کے دور میں بولی ووڈ میں آسام رائفلس رحمان کا میوزک فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے آسام رائفلس رحمان موسیقی کا سلطان ایک ہندو گھرانے میں جنم لینے والے رحمان کی زندگی بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ مذہب کی تبدیلی بھی ان کی کہانی کا ہم اور دلچسپ حصہ ہے اگر بات کریں ان کے خاندان کے پس منظر کی تو چنیمی چھ جنوری کو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے آسام رائفلس رحمان کے والدار کشنکر کیرالہ فلم انڈسٹری میں تمل اور دیگر زبان کی فلموں میں موسیقی تھے بچپن سے ہی رحمان بھی اپنے والد کی طرح ہی موسیقی بننا چاہتے تھے موسیقی کی جانب ان کے بڑھتے رجحان کو دیکھ ان کے والد نے حوصلہ افضائی کی اور انہیں موسیقی کی تربیت دی رحمان نے تیس سال کی عمر میں انیس سو نواسی میں اسلام قبول کیا تھا رحمان کے مطابق ان کے لیے اسلام کا مطلب سادہ طریقے سے زندگی جینا اور انسانیت اہم ترین ہیں جبکہ اسلام ایک سمندر ہے اس میں ستر سے زیادہ مسلک ہیں میں صوفی مسلک پر عمل کرتا ہوں جس میں محبت کو بڑی اہمیت ہے جو بھی ہوں وہ اسی کی وجہ سے ہوں اور اسی پر میں اور میرا خاندان عمل پیرا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تاہم جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پر مسلم آبادی بھی موجود تھی جس کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم دونوں مذہب کے تہواروں میں حصہ لے سکیں نون کی والدہ صوفی ازم کی پروکار تھی جس کی وجہ سے میں اسلام کی جانب راغب ہوا آسام رائفلس رحمان نے کہا کہ اسلام ایک سمندر ہے میں نے صوفی ازم کے فلسفے کو اپنایا جو کہ صرف محبت پر مبنی ہے جبکہ آج میں جو بھی ہم اپنے اسی فلسفے کی وجہ سے ہوں علمیہ یہ رہا کہ وہ صرف نو برس کے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے موسیقی کے آلات کو کرایا پر دے کر گزر بسر شروع کی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسام رائفلس رحمان نے کم عمری میں ہی کام کرنا شروع کر دیا والد کے انتقال کے بعد رحمان نے بہت جد و جہت کی پہلے پیانو اور پھر گٹار بجانا سیکھا اور چنے کے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا ایک مقامی بینڈ نمی سی سیونیو بنایا جس کے تحت انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منویہ ساتھ ہی مقبولیت بھی حاصل کی اپنی صلاحیتوں پر انہوں نے گھر کی ذمہ داریوہ کو ہاوی نہیں ہونے دیا جس کے سبب وہ پروفیشن میں بھی قدم بڑھاتے گئے کچھ دنوں بعد ہی انہیں تے لوگو میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے کا موقع ملا یہاں ان کا فن دنیا کے سامنے آیا اور پھر انہیں آکسفورٹ کی ٹیرینیٹی کالیج کی اسکالر شک ملی جس نے رحمان کی موسیقی کی تشنگی کو پورا کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا اور انہوں نے موسیقی میں گریجویشن کیا رحمان نے کبھی کامیابی کا نشہ نہیں چلنے دیا ان کے پیر ہمیشہ زمین پر ہی رہے انہوں نے بولی بودھ میں کامیابی کے بعد کبھی علاقائی فلموں کو نظر انداز نہیں کیا انہوں نے صرف بولی بودھ میں موسیقی دینے پر اکتفا نہیں کیا کرناٹک موسیقی کلاسیکل موسیقی اور جدید موسیقی ملا کر سامین کو ایک مختلف موسیقی دینے کی کوشش کی اور اپنے انہی امتیازات و خصوصیات کی وجہ سے وہ سامین میں بہت مقبول ہو گئے سال انیس سو بانوے رحمان کے فلمی کریئر کے لیے اہم ثابت ہوا ان کی ملاقات جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے فلمساز منیر اتنم سے ہوئی جو اپنی فلم روجہ میں مصروف تھے اور فلم کے لیے موسیقی کی تلاش کر رہے تھے انہوں نے رحمان کو موسیقی دینے کا موقع دیا رحمان کی موسیقی نے پہلی ہی فلم میں وہ جادو دکھایا کہ انہیں نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد رحمان نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا بولی ووڈ فلموں کی لائن لگ گئی لیکن رحمان نے ہر فلم میں کام کرنا منظور نہیں کیا ان کی فلم دل سے کینہوں نے دھوم مچا دی اور گلزار کے ساتھ ان کی جوڑی جم گئی رنگیلا تال، سودیس، رنگ دے بسنتی، گروہ اور جودہ اکبر وہ چند فلمیں ہیں جن کی موسیقی نے رحمان کو بولی ووڈ میں بلندیوں پر پہنچا دیا ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے سے لے کر نہ تو کاروان کی تلاش ہے اور تیری محفل میں قسمت آزمہ کر ہم بھی دیکھیں گے سمیت بیشتر فلمیں قوالیاں تصوفانہ کے بجائے آشکانہ رنگ میں رنگی ہوتی تھی جس طرح بھجن فلم میوسک کا حصہ چلا آ رہا تھا ویسے ہی مسلم سماجی پس منظر کے ساتھ دربار اور قوالی کو باقاعدہ منصوب کر کے دیکھنا آسام رائفلس رحمان سے پہلے بولی ووڈ میں باقاعدہ رجحان کی صورت کبھی نہ تھا فلمی میوسک میں انقلاب برپا کرنے والے آسام رائفلس رحمان قولی کی نئی جمالیاتی تشکیل میں بھی اس مقام پر ہیں جہاں تیگر معاصر موسیقار ان کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں رحمان نے قوالی جیسی مقامی سنف میں جدید مغربی آلات موسیقی کا استعمال اس نزاکت سے کیا کہ جمالیاتی احساس ذرہ بھی مجرور نہیں ہوتا کلام عارفانہ ہو، عاشقانہ ہو یا دونوں کی آمیزش بہرحال ایسے گیتوں کی خاص بات رحمان کا میوسک ہوتا ہے بولی ووڈ سے دنیا میں موسیقی کی دھڑکن بنے آسام رائفلس رحمان نے اپنی صلاحیتوں کے سبب ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انہیں ملک اور دنیا میں بڑے بڑے ایوارڈز سے نوازا گیا ہے حقیقت تو یہی ہے کہ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں موسیقی نے دل جیتے اور دلوں میں بس گئی ان کی دنوں نے ایک نیا ذائقہ دیا لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ گھسی پٹی میوسک کے بعد ایک نیا مزاج اور انداز سامنے آیا ہے جو دل کو چھو رہا ہے انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے انہیں دس مرتبہ فلم فیر ایوارڈ سے چار بار نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اس کے علاوہ وہ پدمشری سے نوازے جا چکے ہیں انہیں بافٹا گولڈن گلوپ سیٹی لارٹ اور کرٹکس چوائیس ایوارڈز مل چکے ہیں دو ہزار نو میں ان کو فلم سلیم ڈاگ کے لیے بہترین موسیقی دینے پر اکیڈیمی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی موسیقار ہیں آسام رائفلز رحمان کو متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز سے نوازا گیا جبکہ کئی ممالک کی یونیورسٹیز انہیں ڈاکٹر ایٹ کی عزازی سند بھی دے چکی ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں مشہور بھارتی موسیقار اللہ رکھا رحمان بالمروف آسام رائفلز رحمان نے پندرہ سو سے زائد گیتوں کی موسیقی ترتیب دی انہیں آسکر اور گریمی سمیت کئی ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے بولی ووڈ کے گلوکار جاوید علی نے انکشاف کیا ہے کہ کن فی کون کی ریکارڈنگ سے پہلے معروف موسیقار آسام رائفلز رحمان نے وضوع کرنے کا کہا تھا آسام رائفلز رحمان کی راک سٹار کی کمپوزیشن کن فی کون کو ان کی بہترین کمپوزیشن میں شمار کیا جاتا ہے ایک حالیہ انٹرویو میں گلوکار جاوید علی نے گانے کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کھل کر بات کی اور اس گانے کی ریکارڈنگ کے تجربے کو شیئر کیا رنبیر کپور پر فلم آیا گیا یہ قوالی کن فی کون ارشاد کامل نے لکھا تھا اور اس میں جاوید رحمان موہد چوہان اور نظامی برادران کی آواز تھی جاوید علی نے کہا کہ میں نے آسام رائفلز رحمان سر کے کہنے پر پورے خلوص کے ساتھ وضو کیا پھر ریکارڈنگ شروع کی ریکارڈنگ کے دوران پورے اسٹوڈیو میں اندیرہ تھا صرف مومبتی کی روشنی تھی اور اسٹوڈیو میں صرف تین لوگ تھے میں آسام رائفلز رحمان اور نظام نگار ارشاد کامل